موسیقی جو حکومت پر پہنچ گیا کامیاب جس نے بڑا کاروبار جمع لیا کامیاب جس نے بہت جائدات بنا لی کامیاب یہی ہے اصل میں ساری بسکی گانٹ جو تصفور کامیابی کا ہوگا اسی کے مطابق آپ کی بھانگ دوڑ ہوگی اسی کے لیے جد و جہد ہوگی اسی کے لیے توانائیاں صرف ہوگی اسی کے لیے دن رات کی مشقت ہوگی یہ ہے اصل شہ جس کی یہاں نفی ہو رہی ہے کامیابی دونت سے نہیں کامیابی شہرت سے نہیں کامیابی اقتدار اور طاقت اور حکومت سے نہیں بلکہ کامیابی ہے ایمان سے عمل صالح سے تواصی بالحق سے تواصی بالحق سے آپ غور کیجئے اس نقطہ نظر کا اس ایٹیچیوڈ کا یہ جو منٹل ایٹیچیوڈ ہے اس کا بدل جانا ہی انسانی شخصیت کے اندر انقلاب پرپا کرے گا اب آپ کا نتیجہ کیا نکلا اگر تو دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیاب تھا اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فیرون اور ربود بہت کامیاب تھے کامیابی ان سے نہیں ہے کامیابی انسان دولت میں قارون کی دولت تک پہنچ جائے اور دنیا میں دب دبا اور افتدار اور سلطنت اور حکومت کے اعتبار سے وہ نمرود اور فیرون کا مقام حاصل کر لے وہ ناکام ہے خائب ہے خاسد ہے برباد ہے اور ابو ذر غفاری کامیاب ہے چاہے ان کے پاس کچھ نہیں تھا جھوپڑی تک نہیں تھے کوئی گھر نہیں تھا حضور نے فرمایا ہے اللہ کی کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی محفل میں دانا چاہے تو انہیں اجازت نہ ملے جو کہیں اگر رشتہ کرنا چاہے کوئی ان سے رشتہ کرنے کو تیار کہیں کوئی سفارش کرنا چاہے تو ان کی کوئی بات ہی نہ سنے لیکن اللہ یہاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر بھولے سے بھی کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے یہ ہے فرق یہ جان لیجئے اچھی طرح اس بات کا مان لینا آسان اس پر سبحان اللہ کہنا آسان لیکن اس کے مطابق آپ کے اپنے ذہن کا بدل جانا بہت مشکل اس لیے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں اپنے ماحول سے وہ بڑا محل ہے دیکھ کر ایک دفعہ جھجری آتی ہے وہ بڑی سی بیس فٹ لمبی کار سنناٹے کے ساتھ آپ کے پاس سے گزر گئی ایک دفعہ آسان کے اندر اجتیار ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے بڑے یہ نصیبے والے لوگ ہیں بڑے خوش نصیب بڑے کامیاب حالانکہ کچھ معلوم نہیں کہ یہی سب سے بڑی بدنصیبی ہو ہو سکتا ہے کہ یہی سب سے بڑی ناکامی ہو اگر ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کامیابی کس شہ سے یہی وجہ دیکھئے قرآن مجید میں بارہ آپ دیکھئے اولائکہ ہم المفلحون یہ ہے لوگ کامیاب ہونے والے آج ہی آپ نے نماز میں وہ آیات سنی یا ایوہ اللہزین آمنو رکعو واسجدو وعبدو ربکم وفعلو الخیر علال لکم تفلے پرون اے ایمان والو رکعو کرو سجدہ کرو اپنے رب کی پرستش اور بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو کامیابی کن چیزوں سے ہے یہ ہے سب سے بڑا سبق یہ ہمارے دل میں اگر بات بیٹھ جائے ٹھک جائے تو زندگی بدل جائے گی صبح و شام بدل جائے گے نقشے بدل جائے گے بھاگ دور کا رنگ بدل جائے گا ویلیو سٹرکٹر بدل جائے گا آج وہ ایک چیز نہایت اہم نظر آ رہی ہے کل نہایت غیر اہم نظر آئے گی جیسے کہ حضور کی حدیث ہے مالی ولی الدنیا مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار انما مسلی کر آکے من استضل تحت شجرت ان ثم راہ فترہ کہا میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے سستانے کے لیے پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے اسے اس درست سے مستقل تعلق اس کا نہیں ہے وہ اس کا گھر نہیں وہ اس کی منزل نہیں اسی طرح یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے اب دیکھیں ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِرُونَ ہم تو مسافر ہیں ہم اللہ کے پاس سے آئے اللہ کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے کُن فِي الدنیا کا اِنَّكَ غَرِيبٌ وَنَوْعَبِرُ سَبِیمِي حضور فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو لیکن یہ طرز عمل کب ہوگا جبکہ یہ آیت ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی ہو وَالْعَصْرِ إِنَّا الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالسَّارِ یہ ہے اصل بات جو میں نے ارز کیا تھا کہ میں بتاؤں گا صحابہ کیوں ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے اس لیے کہ دیکھئے جیسے برف باری اگر ہو رہی ہو آپ باہر نکلیں گے تو برف آپ کے کپڑوں پر جم جاتی ہے تو آپ جھٹکتے ہیں کپڑوں کو تاکہ برف ہٹ جائے ہمارے ایمان پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم متاثر ہوتے ہیں باہول سے تو گردہ آ جاتا ہے برف پڑ جاتی ہے اس کو جھٹکتے رہنے کی ضرورت ہے اور وہ جھٹکنے کی بہترین اور موسطرین شکل یہی ہے کہ یاد رکھو کامیابی ان چیزوں سے نہیں ہے چمک دمک جو ہے دنیا کی یہ ساری چمک دمک جو تمہیں رجھا رہی ہے جو تمہیں اپنے اندر گم کیے ہوئے یہ لفظ گم پر اقمال کا مشہر یاد آ گیا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق تم گم نہ ہو کر رہ جاؤ اس میں مبہود نہ ہو کر رہ جاؤ مرعوب نہ ہو کر رہ جاؤ دنیا ہی کی محبت تمہارے اوپر دیرے نہ گال دیں تمہارے دلوں کے اوپر مسلط نہ ہو جائے لہذا تازہ کرتے رہا کرو پھر یاد کر لو پھر تازہ کر لو اپنے اس یقین کو کہ کامیابی دولت سے نہیں کامیابی سروت سے نہیں کامیابی اقتدار سے نہیں کامیابی شہرت سے نہیں کامیابی جائدات سے نہیں کامیابی ہے ایمان سے کامیابی ہے عمل سالح سے کامیابی ہے تواصی بالحق سے کامیابی ہے تواصی بالسمر سے یہ چار چیزیں ہیں جو کامیابی کے لواس ہیں موسیقی